امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی بریانی ایک بہت ہی یونیک طریقے سے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو ویورز میں نے یہاں پر آلو لیے ہیں چار سے پانچ ادر اور انہیں میں بوائل کروں گی صرف آپ نے اس کو ایٹی پرسنٹ اس کو بوائل کرنا ہے اور یہاں میں نے تین کلاس چاول لیے ہیں اور یہ چاول سیلا چاول ہے میں نے اس کو چار سے پانچ گیٹوں کے لیے میں نے اس نے بگو لیا تھا ان کو سلائس میں کٹ لیا اور ساتھ ایک کب کے قریب شامل کریں گے آئل آپ گی بھی ایوز کر سکتے ہیں پیاس کافی اچھے سے بڑاؤن ہو چکا ہے اس میں شامل کریں گے لہسن ایک چمچ کے قریب تھا اور اس اچھے سے بڑاؤن کر لیں گے چاول گوائل کرنے کے لیے ہم نے پانی رکھا ہے ساتھ مسالہ جات ڈالیں گے چھوٹی بڑی الائچیز کے اندر بادیان کا پھول اور سینیمون دارچینی کا ٹکڑا وہ سارا اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ ڈھائی چمچ کے قریب میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے بوائل آنے تک اس کو تھوڑا سا پکائیں گے سرماٹر ادرک بھی ساتھ ہی ہم اس کے شامل کر دیں گے تاکہ وہ اچھے سے بن جائیں تھوڑا سا پانی بوائل کیے ہوئے آلو ساتھ چامل کریں گے مبائی بریانی مسالہ چار بڑے کھانے کی چمچ بریانی کو تھوڑا تیکھا بنانے کے لیے اس کے اندر میں شامل کروں گی ایڈیشنل تھوڑے سے مسالے ڈڑا مرچ ایک چمچ چھے سے ساتھ ادر ہری مرچیں دو چمچ نمک کے یہ مسالہ بلکل ڈڑی ہو چکا ہے پانی میں کافی حد تک بوائل آ چکا ہے اور چاولوں کو بھی پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور انہیں تیز آنچ پر اسے بوائل کر لیں گے ساتھ اس میں شامل کریں گے ایک سے دو چمچ کے قریب آئل تو ویورس چاول بہت اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اور اس کی لیئر لگائیں گے اس طرح ساتھ شامل کریں گے زردہ رنگ ملک ہے ملک ہے یہ بہت اچھے کھل کے بلکل پیڑی ہو چکے ہیں میں نے مسارے مکس کروں گی بریانے ڈیش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنی کھل کے پکی ہے بلکل دانہ دانہ ویورس بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ